بھارت اور آسٹریلیا کے دیچ کھیلے جا رہے تیسری ٹیسٹ میچ میں گید باجوں کی شاندار گید باجی کے بعد بھارتی بلے باجوں نے تکھانی بلے باجی کر تحلقہ مچا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تیج گید باج جسپریت بمراہ نو دیپ سینی محمد سیراج اور عشبین گید باج رویندر جڑے جا کی بہترین گید باجی کی بدولت بھارت نے آسٹریلیای ٹیم کو ماترہ تین سو اٹھتیس رن کے سکور پر روک دیا ہے اس کے بعد بلے باجی کرنے اتری بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے آئے اسٹار بلے باج روہیت سرما اور سبحمن گل نے جم کر آسٹریلیای گید باجوں کی خبر لی خاص طور پر روہیت سرما کی طرفانی بلے باجی دیکھ کر آسٹریلیای ٹیم کے دگج گید باج بھی تھر تھر کاپنے لگے موجودہ آسٹریلیا دورے پر پہلی بار میدان پر اترے روہیت سرما ایک آلگ ہی انداز میں نظر آئے ہٹمن روہیت سرما کی طرفانی بلے باجی دیکھ کر ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ دوہرہ ستک لگا کر ہی میدان سے باہر لوٹیں گے لیکن بڑا ہٹ لگانے کی کوشش میں روہیت سرما کیچ آؤٹ ہوگے خیر بے سک پہلی پاری میں ہٹمن سستے میں آؤٹ ہوگے لیکن کرکیٹ ویشے سگیوں کی مانے تو دوسری پاری میں بھارت کی طرف سے روہیت سرما شتک ہی نہیں بلکہ دوہرہ ستک لگا کر میدان سے باہر لوٹیں گے بھارت کی لیے اچھی بات یہ رہی کہ ویرات کوہلی کی گیر موجودگی میں جانکاروں کی مانے تو میچ کے تیسرے دن بھارتی بلے باجوں کا ہی دب دبار رہے گا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے پاس دو ایشے دھرندھر بلے باج ہیں جن کے سامنے ٹک پانا آسٹریلیا گے باجوں کے لیے آسان نہیں ہوگا دراصل ہم بات کر رہے ہیں ٹکھانی وکیٹ کیپر بلے باج ریشپ پانت اور آل راؤنڈر بلے باج رویندر جڑے جا کی کرکیٹ ویشے سگیوں کی مانے تو موجودہ بھارتی ٹیم میں ریشپ پانت اور رویندر جڑے جا ایشے بلے باج ہیں جو میدان پر ٹک گئے تو اکیلے ہی آسٹریلیا گید باجوں پر بھاری پڑیں گے بھارت کے ان دونوں دھرندھر بلے باجوں کے بارے میں یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے ٹی ٹوینٹی ہو یا ونڈے یا پھر ٹیسٹ کرکیٹ تینوں فارمیٹ میں جڑے جا اور پند ماتر تیس سے پہنتیس گیند کی پاری میں ستک بنا سکتے ہیں